اسلام علیکم گوڈ مورننگ ویلکم بیک ان مائی چانل تو آپ سب لوگ کیسے ہیں الحمدللہ ہم تو بالکل ٹھیک ہیں سیف ہیں اپنے گھروں میں یہ صبح ساڑھے آٹھ بجے کا ٹائم ہے آپ کو پتہ ہے میں آٹھ ساڑھے آٹھ بجے صبح اٹھ جاتی ہوں کیونکہ میرے ہزپنڈ نے آفیس کا کام کرنا ہوتا ہے تو میں چائے بنا رہی ہوں جو سمپل چائے ہوتی ہے اور جو اب میں چائے بنا رہی ہوں دودھ پتی بنا رہی ہوں اس میں بہت فرق ہوتا ہے جو چائے اس طرح سے پھینٹ پھینٹ کے بناتے ہیں اوپر سے نیچے جاتی ہے وہ اتنی زیادہ جھاگ بنتی ہے اور اس میں گوڈ ڈالیں اور اس طرح سے اس کو پھینٹ کے بنائیں چائے تو یہ چائے اتنی مزے کی بنتی ہے آپ دو کپ چائے پی جائیں گے میں نے آج اتنے بڑے کپ میں چائے بھر کے میں نے وہ چائے پیئے حالانکہ میں اتنی زیادہ چائے نہیں پیتی ہوں اور اب چائے کو میں میں وائس آور کری ہوں اس چائے کو دیکھیں میرا دوبارہ دل کر رہا ہے میں پھر یہ والی چائے بنا ہوں تو شام کو میں پھر یہی والی چائے بنا کے ضرور پیوں گی ناشتے میں آج ہم کھائیں گے چائے اور رس اور آج کا جو میرا ٹاپک ہے وہ یہ تھا کہ یہاں پہ جرمنی میں زیادہ تر بڑے لوگ زیادہ ہیں ینگ لوگ کم ہیں تو اس وجہ سے یہاں جرمنی کے جو گورنمنٹ ہے اس نے یہ اناؤنس کیا ہوا یہاں پہ کہ جو یہاں پر ہمارے کنٹری میں آ کے ایک بی بی پیدا کرے گا تو جب اس کی جو مدر ہے وہ ڈسچارج ہوگی تو ہم اس کی مدر کو نا 300 یورو دیں گے یعنی کہ پاکستان کے وہ 51 تھاؤزنڈ ہوتے ہیں تو انہوں نے یہ دینا اس لیے سٹارٹ کیا ہے مدرز کو دینا اس لیے شروع کیا ہے کہ یہاں پہ بڑے لوگ زیادہ ہیں اس لیے یہاں کی گورنمنٹ اتنا زیادہ وہ لوگ خوش ہوتے ہیں کہ انہوں نے ہمارے کنٹری میں آ کے ایک بی بی پیدا کیا ہے تو لوگ بھی نا مطلب اس بات کو دیکھ کے کہ ہمیں پیسے ملیں گے تو لوگ پھر یہاں پہ نا بی بی پیدا کرتے ہیں تو میں نے یہ مجھے انفرمیشن مجھے ملی تھی ہماری یہاں پہ ایک پاکستانی فیملی ہے مجھے اس نے بتایا تھا تو میں نے سوچا میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں اور جو لڑکیاں آفیس وغیرہ میں جوب کرتی ہیں کام کرتی ہیں کہیں بی بھی کسی ریسٹرنٹ میں کام کرتی ہیں کسی سٹور پہ کام کرتی ہیں کہیں بھی جوب کرتی ہیں اور ان کا بی بی ہوا ہے تو ان کو ایک سال کے چھٹی بھی مل جاتی ہے یہاں پہ نا پورے ایک سال کے چھٹی مل دیا اور سیلری بھی ملتی ہے یعنی کہ وہ سیلری کارڈ لیتے ہیں پاکستان میں تو تین ماہ کے چھٹیاں ملتی ہیں میکسیم لیکن یہاں پر پورا ایک سال وہ چھٹی دیتے ہیں کہ آپ گھر میں رہیں ریسٹ کریں بیبی کے ساتھ ٹائم سپینڈ کریں اور یہ تھا میرے پاس باکس تھا تو میں نے اس میں بیلٹ تھی بیلٹ پینڈ کے اوپر بیلٹ لگاتے ہیں اس کو میں نے کالینڈر کے ساتھ میں نے اس کو کور کیا ہے اور جو اس کا نیچے والا ہے اس کو میں نے وائٹ کلر کا کالینڈر لگایا اور اس میں میں نے یہ ساری اپنی جو ہوتی ہیں نلکیاں اور سوئیاں اور چھوٹی سی میں پاس کینچی ہے یہ میں نے رکھی ہے ایک دو میرے پاس بٹن بھی ہیں کہیں کام آ جاتے ہیں کچھ میری بیٹی کی کپڑے کہیں سے مطلب خراب ہو جائے میں اس کو وہاں سے ٹائمکہ لگا لیتی ہوں اور میں نے آپ کو تعانیٰ تھا کہ مجھے کپڑے سینہ بلکل بھی نہیں آتے ہیں لیکن جو میری امی ہے وہ اتنے اچھے کپڑے سیتی ہیں اور مجھے کپڑے سینہ بلکل بھی نہیں آتا جس کو یہ پتا چلتا ہے کہ مجھے کپڑے سینہ نہیں آتا سب لوگ حیران ہوتے ہیں کہیں تم کو کپڑے سینہ نہیں آتے لیکن تمہاری امی تو بہت اچھے کپڑے سیتی ہیں میری دو دادی اممہ تھی وہ بھی بہت اچھے کپڑے سیتی تھی جو میری نانی اممہ تھی وہ بھی بہت اچھے کپڑے سیتی تھی اور جو میری پپوں ہیں وہ بھی اتنے اچھے کپڑے سیتی ہیں تو لیکن مجھے کپڑے سینا بلکل بھی نہیں آتے بس میں سارا دن پڑھتی رہتی تھی اور میں نے آپ کو میں بتاتی ہوں کہ میں نے ایم کام کیا ہوا ہے تو بس سارا دن پڑھنے میں میں بیزی رہتی تھی اور جیسے ہی میری پڑھائی ختم ہوئی تو میری شادی ہوگی تو بس سلائی کرنے کا مجھے ٹائم ہی نہیں ملا ویسے اب میرا دل کرتا ہے کہ کاش میں سیکھی لیتی تو اچھا تھا مطلب بندہ اپنی پرسند کا کوئی ایک سیمبل سا شلوار کمیز ہی سی لیتا ہے وہ بھی نہیں آتا مجھے اور جو اس سے پہلے جو کلپ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا تھا نا وہ کل رات کا تھا تو یہ جو گولہ کباب تھی میں نے ان کو فرائے کر کے تو ان کو میں نے فریز کر لیا تھا تو اب میں نے اس کو آہ میں اب گولہ کباب بنا رہی ہوں آج تو میں نے اس کا مسالہ جو ہے وہ میں نے ریڈی کر لیا تو اس کو میں نے ڈی فروسٹ کیا ہے تو اوون میں میں نے اس کو کر لیا اب میں یہ مسالہ تیار کر کے تو اس میں یہ ڈال دوں گی اور پھر ہم ناشتہ تو میں نے آپ کو بتایا ہم نے چائرز کھائے ہیں تو پھر ہم گولا کباب کے ساتھ روٹی کھائیں گے اور وہ ہی ہمارا لنچ ہوگا وہ ہمارا ڈینر ہوگا ڈینر جو ہے نا وہ ہم نہیں کرتے لنچ ہی مطلب لیٹ کرتے ہیں نا تو پھر وہ بھوک ہی نہیں لگتی اگر بھوک لگے تو کچھ لائٹ سا ہم رات کو کھا لیتے ہیں اور یہ میں نے اپنی بیٹی کے لیے بنایا پراتھا اور فرائی پین توا نہیں ہے میرے پاس فرائی پین کی وجہ سے اکثر میری روٹی جو ہے پراتھا جو ہے وہ جل بھی جاتا ہے تو میں اب کر رہی ہوں اپنا لنچ اور میری بیٹی بھی میرے ساتھ کھا رہی ہے اور یہ اس کے ہیں ٹائز ٹائز کے ساتھ کھیل بھی رہی ہے اور بس کھانا کھا کے میں تھوڑا سا باہر تازہ ہوا میں سانس لینے کے لیے آئی ہوں یہ دیکھیں باہر بارش ہلکی ہلکی بارش ہو رہی ہے وہ دیکھیں سڑکیں بلکل گیلی ہیں یہاں پہ کھڑے ہو کے باہر دیکھنے کا مجھے اتنا مزا آتا ہے باہر کا ویو بہت اچھا ہے اور نیچے پارکنگ بھی ہے یہ جو آپ کو گراؤنڈ نظر آ رہا ہے نا ابھی یہاں پہ یہ لوگ کچھ اگائیں گے پچھلے سال یہاں پر سرسوں اگایا ہوا تھا انہوں نے کتنا سکون آ رہا ہے نا یہاں پہ کھڑے ہو کے اور یہ جو سویمنگ پول ہے نا اس کے نیچے جو ہے نا وہ واشنگ مشینز لگی ہوئی ہیں جو لانڈری ہوتی ہے لوگ کپڑے اس بیلڈنگ کے لوگوں نے جو جن کے پاس واشنگ مشین نہیں ہوتی وہ یہاں کپڑے دونے کیلئے آتے ہیں سویمنگ پول کے نیچے لگی ہوئی ہیں اب امیجن کریں کہ یہ کیسے انہوں نے بنایا ہوگا اور بس اب میں اندر آ گئی ہوں اور میں اب نماز پڑھ رہی ہوں اللہ تعالیٰ سب کو اس وائرس سے بچائیں اللہ تعالیٰ سب کی حفاظت کریں اللہ تعالیٰ ہماری بھی حفاظت کریں اور آپ بلکل گھر سے باہر اس کا ایک ہی حل ہے کہ آپ گھر سے باہر نہ نکلیں ہم بھی گھر سے باہر بلکل نہیں جاتے ہیں جو بھی بنانا ہوتا ہے میں گھر میں بنا لیتی ہوں بسکٹ بھی میں بنا لیتی ہوں پیزا بنا لیتی ہوں کیک بھی میں بنا لیتی ہوں الحمدللہ ہر چیز میں بنا لیتی ہوں اب میں کچھ تلاوت کر رہی ہوں یہ چھوٹی سی میرے پاس بک ہے اور تلاوت کرنے کے بعد نماز پڑھنے سے پہلے میں کچھ کپڑے نا صرف میں بھگ ہو کر آئی تھی اور میں نے یہ بیلٹ بھی دھوئی ہے یہ باہر پہن کر گئے تھے نا تو مجھے اس سے ڈر لگ رہا تھا کہ کہیں اس میں کہیں کوئی وائرس نہ ہو میں نے اس کو بھی واش کر دیا اور بس کپڑے دھوتے کام کرتے اب شام ہو گئی ہے اور میں فرائز بنا رہی ہوں اپنی بیٹی کے لیے وہ فرائز کھائے گی اور میں دودھ بوائل کروں گی اس نے دودھ پینا ہے ہوتا ہے رات کو لائچی سونف ڈال کے میں دودھ بوائل کرتی ہوں اور یہ برطن دھونے والے ہیں سارے اور برطن دھو کے کچن کو صاف کر کے نیٹ ان کلین کر کے پورے گھر کو میں نے کلین کیا ہے موپنگ کی ہے ڈسٹنگ کی ہے اس کی میں نے ویڈیو بنانا مجھے میں نے بنائی تھی پتہ نہیں وہ کہاں گئی تو بس یہی تھا میرا آج کا ویلوگ اور آئی ہوپ کہ آپ کو پسند آیا ہوگا تو آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب کرنا ہے اور مجھے کومنٹ کر کے ضرور بتانا ہے آپ نے اور مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھنا ہے میں بھی آپ کے لیے بہت زیادہ دعا کرتی ہوں انشاءاللہ آپ بلکل سیف رہیں گے اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیں اوکے اللہ حافظ